آزادی اس کے تقاضے کیا ہیں ہم آزاد ہیں اس ملک میں ہم آزاد ہیں اور دیگر تمام لوگوں تک یہ میسج پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں تو اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں یہ آزادی ہم سے کن چیزوں کا ڈیمانڈ کرتی ہے نمبر ایک اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم آزاد ہیں ہمیں اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی شکر ادا کیا انہوں نے ایسے ہی ہم آزاد ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نمبر دو عقیدہ توحید کو قائم کرنا ہم آزاد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں جہاں چاہیں جو چاہیں جیسے کریں آزادی باقی رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا پڑے گا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا انہی لوگوں کے لیے کیا ہے امن ہے اور امن کب ملتا ہے جب آزادی ہوتی ہے مفہوم مخالف کیا ہے اپوزیت میننگ کیا ہے اگر آپ توحید کے ساتھ شرک کرو گے اللہ امن کی نعمت چھین لے گا کیسے آپ کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنا کر کے آپ کو کسی کی قید میں ڈال کر کے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب آپ اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں چلیں گے توحید کو قائم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے امن و امان کی نعمت چھین کر کے آپ کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنا دے گا یہ نمبر دو نمبر تین اسلامی قوانین کا قیام اسلامی قوانین کا قیام کہ شریعت نے جو جو قانون جو جو اسی لئے ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے جب یہ قانون بن رہا تھا جمہوریت کا قانون انیس سو پچاس میں چھبیس جنوری کو جو بنایا گیا ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کی صدارت میں اگوائی میں ہمارے علماء نے باقاعدہ مسلم پرسن اللہ کے نام سے ساری قوانین ساری شرطیں اس جمہوریت کے قانون اور اس کے تمام تر چیزوں کی روشنی میں مسلمانوں کا اپنا پرسنل قانون اس کی ڈیمانڈ کی اور باقاعدہ اس ڈیمانڈ کو جو ہے قبول کیا گیا کیوں ایسا اس لئے کی ہم آزاد ہیں لیکن ہم مسلمان بھی اور بحیثیت مسلمان ہمارا دین ہم سے کچھ باتوں کا تقاضہ کرتا ہے اگر ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہمارا رم ہم سے ناراض ہوگا اس لئے آزادی ملی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کرو ورنہ آزاد رہ کر کے آپ سوچو جیسے چاہو کاروبار کرو جیسے چاہو مارکیٹ میں رہو جس کو چاہو دھوکہ دو تو سنو جب کوئی قوم ناک طول میں کمی کر دے اللہ کے قانون سے کھلوار کرے اللہ بارش چھین لیتا ہے وشدت الموعونہ اللہ مہگائی اس بازار میں مارکیٹ میں لے آتا ہے وجوری سلطان علیہم اور کسی ظالم حکمران کو اللہ اسی قوم پر مسلط کر دیتا ہے آپ آزاد ہیں لیکن آپ اسلامی قوانین کے پابند ہیں جہاں آپ اسلامی قانون کو توڑیں گے وہاں اللہ آپ کے مارکیٹ میں آپ کے علاقے میں ایسی ایسی مسئیبتیں پیدا کر دے گا ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن